جلال پور جٹا میں کوئی بھی نیا سکول بلخصوص ہائی سکول قائم نہیں ہو سکا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے جلال پور جٹا شہر کے حوالے سے اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے چالیس سال سے اس میں کسی بھی سکول کی بنیاد نہیں رکھی گئی مددہ کہ میری اپیل یہ ہے کہ سرکار اس کو جلال پور جنفدہ ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز ناظرین کہا جاتا ہے کسی بھی ملک اور شہر کی ترقی کو دیکھنا ہو تو اس شہر اور ملک کی شبہ تعلیم اور صحت کو دیکھ لینا چاہیے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جلال پور جٹا میں جہاں پر تقریباً چھے ہائی سکول موجود ہیں گورنمنٹ کے جانب سے تین سکول ہواتین کے ہیں اور تین سکول مردوں کے ہیں جن میں تقریباً سات ہزار کے قریب طلبہ اور تعلیم ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جلال پور جٹا کی جو آبادی ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور گزشتہ تیس سے پینتیس سالوں کے دوران جلال پور جٹا میں ایک بھی گورنمنٹ سکول یا گورنمنٹ کالج تعمیر نہیں کیا جا سکا نجانے کیا وجہ ہے کہ جو حکام بالا ہیں جو اس موجودہ ہلکہ کے ایم پی اے اور ایم اے ہیں وہ انہوں نے اس حلکے کو سڑکے گلیاں نالی مہیا کی ہیں لیکن اس کی دوسری جانب اگر شہر کی اس حلکے کی بات کی جائے تو اسے کوئی حسبتال اسے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں دیا گیا ناظرین آج ہم جلال پور جٹا کی عوام سے جانیں گے کہ آیا کہ وہ اپنے جو منتحب نمائندگان ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئنہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان سے کہ جو جلال پور جٹا میں موجودہ سکولز ہیں قیام پاکستان کے بعد سے اب تک جلال پور جٹا میں کوئی بھی نیا سکول برخصوص ہائی سکول قائم نہیں ہو سکا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے جتنے بھی آج تک یہاں سے منتحب نمائندگان ہیں سابقہ ہوں یا موجودہ کسی نے بھی ایجوکیشن پر بیسک ایجوکیشن پر فوکس نہیں کیا جبکہ انہیں چاہئے کہ تعلیم جو ہمارا بنیادی ایشو ہے تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جلال پور جٹا کی عبادی قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک دیکھ لیں ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ جلال پور جٹا کو اس طرح کے فراہم نہیں کی گئیں جس طرح کے دیگر بڑے شہروں میں ہیں منتحب نمائندگان کو حکومتوں کو اس طرح ضرور توجہ دینی چاہئے جلال پور جٹا زیلا گجرات کا بڑا عبادی والا ایک شہر ہے دوسرا شہر ہے گجرات کے بعد لیکن یہاں پر جو تعلیم کے سہولتے ہیں وہ کم ہیں اس طرف جو ہے نا ہمارے موجودہ منتحب نمائندگان کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہئے آرٹیکل پچیسے ہے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اوپر یہ پابندی آیت کرتا ہے کہ وہ کانسٹیٹوشنلی بائنڈ ہے کہ وہ پانچ سال سے لے کے سولہ سال کے بچے تک کو تعلیم مفت فراہم کریں گے اس تعلیم مفت فراہم کرنے کے اندر ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کی ایجوکیشن کی سٹیشنری ان کی یونی فارم اور ان کو سکول میں اکاموڈیٹ کرنا یہ سب کام جو ہے نا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا ہے اس کے بعد جلال پورجٹا شہر کے حوالے سے جو ہمارا نیٹو ٹاؤن ہے اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے چالیس سال سے اس میں کسی بھی سکول کی نئے سکول کی وہ بنیاد نہیں رکھی گئی چہے جائے کہ ہم کہیں کہ کسی ہائی سکول کی بنیاد رکھی گئی ہو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں چالیس سال سے جو یہاں ایم این اے اور ایم پی اے منتحب ہو رہے ہیں یہاں جو ان کو اسوسییٹ کرتے ہیں کانسلر صاحبان ان لوگوں کی ترجیح صرف گلیوں نالیوں اور پیٹ کی آتھا کہ وہ ایک دیوار کو گرا کے وہ نئی دیوار تو بنا لیتے ہیں اس کے اوپر نیا چونہ کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک نیا سکول نہیں اسٹیبلش کر پا رہے ہیں اس وقت جلال پورجٹا کی جو آبادی آئی سے چالیس سال پہلے تھی اس سے ہم چار گنا زیادہ آبادی کے طور پر اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں اس وقت جلال پورجٹا کو کم از کم تین نئے بوائز آئی سکول اور تین نئے گرز آئی سکول کی اشترین ضرورت ہے اگر ہم نے آنے والے بچوں کو آنے والی نسلوں کو یہ سکول نہ دیئے تو سب سے بڑی جو خلاورزی ہوگی وہ آئینی خلاورزی ہوگی حکومت کے اوپر اور دوسری جو آج کی ہماری نسل ہے وہ آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کرے گی کہ اگر ہم آج کے ان منتخب نبائندو سے یہ اپنا آئینی حق لے نہ سکے میں قدیش میں جلال پورجٹا ہوں دیئے میں جلال پورجٹا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری سکول چھے ہی نے تین لڑکیاں دے تین لڑکیاں دے پریوٹ سکول انتخاب زیادہ آنے پر اپری اپیل ہوئی ہے کہ سرکاری سکول جلال پورجٹا ہو کیونکہ ایک یکی لاکہ دازار بادی ہوگی ہے جلال پورجٹا تقریبا لاکہ دوتے ہی ہے سات ہزار آٹھ دار دازار بچہ سکول ہیں جا رہے ہیں سرکاری سکول ہیں جی تو ہڑی بڑی میر بانی ہے گلییں پہ جو بنائی جا رہے ہو تو ہڑی میر بانی سکول ہی بناؤ گریب وہاں پڑھے بچے پڑھن بچے بھیلو تو ہڑتھا ہم نے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے بارہ پھر رہے ہیں سکول ایک دو لڑکیاں دا اور لڑکیاں دا اور ایک دو سکول بنا آدم سرکاری تو عوام انشاءاللہ تو انچونیاں بھی اس وقت سے تو اگلی باری مہام تو انہیں چونے دیں جو یہ کام کرو گا اچھے دیں جی تو ناظرین آپ نے عوامی حلقوں کی بات سنی جو باوانگے دو حل یہ کہہ رہے ہیں حکام والا سے کہ جلال پوچٹا اور اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کو سکول اور کالیجز گورنمنٹ کے جانب سے مہیا کی جانے چاہیے کامیرمین روو فالد کے ساتھ حامید میر کو دیں اجازت جہان وشیدہ نیوز گجرات